موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم تو دی آفیہ سلام شو آج اس شو پر میرے ساتھ جو خاتون رہتی نہیں ہے ان کا نام ہے زرین زاہد قریشی اور ان کا تعلق ہے دب دب یو ایف سے جو ورل وائٹ فانڈ پور نیچر ہے ایک محلیاتی ادارہ ہے بہت بڑا اور محلیاتی تحفظ کے چیزوں کو تحفظ پہنچانے میں بہت کام کرتا ہے یہ اسسسٹنٹ مینیجر ہیں وہاں پہ ایک ایک ایکو ٹرابل پروگرام کی اور اس کا آپ ہمارے اوپر ویب سائٹ پہ بینر بھی دیکھتے رہتے ہیں یہ ایکو ٹرابل پروگرام کیا ہے یہ ہم ان سے جانیں گے اور یہ ہمیں ہم پاکستانیوں کو خاص طور پہ آپ جیسے نوجوانوں کو یہ ترگیب دینے آئی ہیں کہ آئیے آپ اپنا ملک دیکھیں یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے بہت سی جگہیں ہیں ایسی جاننے کے لیے جو آپ کو خوبصورتی کی تلاش میں ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک کے مختلف علاقے دیکھیں وہاں کے لوگوں کو جانیں وہاں کی وہاں جا کے آپ انجوائی کیجئے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ترشیر آنے کا اور آپ یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ کہ ایکو ٹراول پروگرام کا آپ لوگوں کے ذہن میں کیسے آیا ایکو ٹراول پروگرام کا یہ ہے کہ we are supporting ecological environment اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان environment کے ساتھ اور انسان کے ساتھ دونوں ملکے رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی habitants ہیں جو زمین کے در جو ایسے جانور ہیں جن کو ہم support کر رہے ہیں جو ختم ہو گئے ہیں پاکستان سے for example there's snow leopard ہو گیا اور dolphins ہو گئی ہیں تو انہیں support کرنے کے لیے ہم لوگ بہت سارے کام کرے ہوتے ہیں اوپر سے environment کی conservation کے لیے ہم لوگ کام کرے ہوتے ہیں تو we thought کہ ایسی کچھ جگہیں ہیں پاکستان میں جبھی تک discovered نہیں ہوئی ہیں ہم لوگوں سے ابھی تک مستفید نہیں ہو سکے کہ وہ کیا چیز ہیں کیونکہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے so WWF نے یہ سوچا کہ اس کے بارے میں ایک تو awareness campaign چلائے گیا اس کے بعد ایک دو ٹورز لے جائے جائے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ there are certain places in Pakistan جو ابھی تک unexplored ہیں صرف پاکستان میں نہیں اگر آپ کراچی سے باہر نکلیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی ایسی جگہیں ملتی ہیں جن پہ آپ الگ الگ موسمے میں الگ الگ طریقے سے جا سکتے ہیں اور آپ انجوئی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پچاس ہزار روپے دے کے باہر جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آپ باہر کی سینری دیکھ کے واپس آرہیں اور پاکستان میں کوئی مالز میں گھوم کے باہر سے آرہے ہیں مالز میں گھوم کے باہر سے آرہے ہیں بلکل میں آپ خودرت سے دور رہتے ہیں میں نے بہت سائی لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ہم اگر ہم جو ہمارے ایکو ٹراول پروگرام جب یہ لانچ ہو رہا تھا تو میں نے بہت سائی لوگوں سے یہ سنا تھا انہیں نے کہا کہ ہماری سیکیولیٹی ایسیوز بہت ہوتے ہیں جب آپ ایک چیز کو سپورٹ کریں گے تو تھوڑا سا رسک ٹیکنگ اس میں تو آتا ہی آتا ہے آپ جب ایک بزنس بھی سارٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی رسک آتا ہے تو WWF نے یہ رسک لیا ہے کہ انہوں نے لوگوں میں اوہرنیس پہلانے کے لیے پاکستان کے کلچر کو پلس پاکستان کی ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام پر شروع کر رہا ہے ابھی تو ایڈ دی مومنٹ ہی ہم لوگ کراچی سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ موسم اس طریقے کا ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پہلا ٹور لے جا رہے ہیں وہ استولہ آئیلنڈ پہ لے جا رہے ہیں اچھا یہ استولہ آئیلنڈ کہاں پہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور کس روک سے آپ لوگ جا رہے ہیں استولہ آئیلنڈ اس بیسکلی بلوچستان میں ہے انہوں نے پاکستان میں ہے ابھی تک یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا اچھا استولہ آئیلنڈ ہم کراچی سے لکھا جاتے ہیں جو نائن آئر کی ایک ڈرائیو ہے جس میں راستے میں ہنگول نیشنل پارک سے یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ واقعی یقین نہیں آتا ہے اور اس کے لئے کچھ ایسے جانور ہیں جن کو آپ لوگ کبھی لائیو نہیں دیکھا ہوگا جس میں کچھ ہرنز ہیں اور کچھ کراکڈائلز ہیں بہت ساری ایسی چیز ہیں جو آپ کو راستے ملیں گی جب ہم انگول نیشنل پارک سے نکلتے بہت جاتے ہیں تو یہ نائن آرز کی پوری ڈرائیو ہے جو ہمیں جوانی بیچ پہ لے کر جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس سے آگے جاتے ہیں ہمارے بورٹ رائیڈز وغیرہ کافی سیکیور ہیں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے اس میں کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو جو ڈوڈوڈو ایف نے سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا ہے اور جیونی پہ یہ آپ کو بتاتی چلوں میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے سن سیٹ جو ہے یا گروب آفتاد دنیا میں خوبصورت ترین ایک منظر پیش کرتا ہے ایسی کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے ابھیدر بالکل تو یہ میرے خواہ میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ موقع بھی دے رہی ہیں دکھانے کا بھی بتانے کا دی جو جو پرائیس ٹرینج ہے جو مطلب ہم لوگ ایک بندے پر جو کسٹ آری ہے وہ کسٹ میں ہر چیز شامل ہے کھانا پینہ شامل ہے آنا جانا شامل ہے کاراچی سے تین دن کا ٹور ہے اگر آپ کاراچی سے کسی بھار کوئی جگہ پر جا رہے ہیں آپ سے ٹکٹی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ پر حینیس اینی کا جب اتنا خرچہ آجاتا ہے اور واپس آپ کو آنا ہوتا ہے تو پورا ایسٹیمنٹ ملا کے ایک لاکھ سے تو اوپر ہی ہو جاتا ہے تو یہ ایک لاکھ سے اوپر ہوتی کہ ہونے کی تو بات نہیں ہے اور یہ کہ جب آپ اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کسٹ افوڈبل ہوتے ہیں تو I think you enjoy it more اور اس جگہ پر جس جگہ کے بارے میں آپ کو کبھی پتا نہ ہو آپ نے کبھی سنا نہ ہو اس کو پہلی دفع دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو I think آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا جو پرندے وہاں پہ ہیں جو مچھلیاں وہاں پہ ہیں اوپر سے ہمارے جو کلچرل میوزک ہے بلوچستان کا وہاں پہ آپ کو سنوائے جائے گا رات کے وقت لوگوں سے بات چیت ہوگی نیٹورکنگ ہوگی so it's not just one thing یہ پورا ایک پیکج ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں WWF والے پاکستان کی پرموشن کے لیے پاکستان کی ٹرائیول کے لیے پاکستان کی انوائمنٹ کے لیے اور جو چیزیں ہم دکھا رہے ہیں ساری آپ کے بات کر رہی ہوں ان کے بارے میں اگر آپ ضرور مزید جاننا چاہتے ہیں یا ان کے جو ٹور کے پیکجز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی آپ ان کا جو بینر ہمارا جل رہا ہے ویب سائٹ پہ اس کو کلک کریں وہ آپ کو لے جائے گا اس ویب سائٹ پہ جہاں پہ تمام تر تفصیلات اس کی موجود ہیں بلکل آپ اس کے علاوہ کل بھی کر سکتے ہیں ہمارے آفیس کے نمبر پہ وہیں اس کے نیچے نمبر دیئے ہیں بلکل نمبر ہم لکھا رہے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنے ہو آپ کو آ کے میٹنگ کرنی ہو آپ کو آپ کو آ کے میٹنگ کرنی ہو آپ کو پاکستان کو پرموٹ کریں اگر آپ ہمارے آفیس میں ساتھ دیں گے تو آپ اس طولہ کا پرموٹ کر رہے ہیں یہ موسم کے مطابق آپ کب تک کتنے گروپس کو لے جا سکیں گی اور کیا پلان ہے آپ کا کہ یہاں پہ نویمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پورا ٹور نویمبر دیسیمبر جانری فیبری اور مارچ کے فرسٹ دستین کیونکہ اس کے بعد تائیڈز بہت ہائے ہو جاتی ہیں لوگ نہیں جا سکتے تو رائٹ نویر سٹارٹنگ فرم ایک الیونتھ فیبری جس کو ریجسٹر کرنا ہے دیکھیں سینڈ این ای میل یا پھر فون کر کے بتا سکتے ہیں ایلیونتھ سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ریجسٹریشنز اپنی کرنا اور ٹینتھ مارچ تک ہم لوگ لے کر جا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نہیں لے کر جائیں گے اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ ایریاز ہیں ان کے بارے میں بھی انفرمیشن دیں گے آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں نکلتی جائیں گی اس طرح آہستہ آہستہ پاکستان کے مختلف مختلف علاقوں میں آپ کا یہ پلان ہے کرنے کا یہ کی کراچی سے بہر یا بلوچستان میں سے فیک چیز نہیں ہے there are like other places in near K2 ہمارے ایک project site WWF کی project site 33 offices all over Pakistan ان 32 project sites کے اوپر بہت ساری ایسی جگہ ہیں I think Changabanga بھی کسی نے اب تک نہیں دیکھا بہت کم لوگ ہیں جو we are going to promote Changabanga کم اصنا ملک کے ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقے کے جگہ جا کے ساہیے at least سن کو سنا سے safe package دیا جائے اور safe پورا passage دیا جائے کہ ان کو کوئی problem نہ ہو وہ نہ نہ کہہ سکے مطلب افورڈبل ہو اس کے بعد سکیورٹی میکرس نے ہی اتنے زیادہ ہائیں اس کے بعد ان کو اتنے زیادہ کامی نہ کرنا پڑے ایتھنک کہ ٹرایول ادھر سے کرنا with a lot of money and with a lot of clothes in hand with a lot of things in hand it's very difficult so i think we are giving an affordable package with everything to people who want to see Pakistan and they should see Pakistan تو ہم لوگ فورڈ کریں گے کہ جو آپ کا پہلا گروپ وہاں سے واپس آرہا ہے اس کی آپ ہمیں تسویریں دکھائیں فیڈبیک دکھائیں آپ کو اس کی ویڈیو ہمیں دکھائیں جو ہم اپنے تمام ویوئرز کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کو ہم موٹیویٹ کر سکیں آئیے آپ اپنا ملک دیکھئے اپنے ملک کے بارے میں لوگوں کو بتائیے we already have a facebook page جس کے پر پہلے جو تین گروپ جا چکے ان کی پچھے وہاں پہ ہیں کچھ پچھے پچھے اس میں سے ہی ہیں جو چلے پروفیشنل فورڈگریفر نے لیا مگر جو باقی پچھے ہیں وہ لوگوں نے لیا تو آپ کو فیک لگے گی کہ ہم نے الیک سے پچھے پچھے دالی میں ہیں it's all over there it's in your country do promote it and come and travel with WWF بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کے بارے میں بتانے کا کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ ہم یوت کو موٹیویٹ کریں پاکستان کے مطالق بتائیں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ پوٹینچل ہے آپ اگر ٹوریزم ہی کے پوٹینچل کو ایکسپلائٹ کریں تو ہمیں بہت زیادہ جو انیمپلائیمنٹ ہے اس میں بھی کمیل آ سکتے ہیں مبادلہ میں بھی آپ کما بھی سکتے ہیں اپنے وسائل کو ہم بڑھا سکتے ہیں اس طرح سے جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے اپنے کاموں میں کے لیے نہیں آ رہے ہیں they are for conservation environment کی benefit کے لیے پلس جو لوگ وہاں پہ رہنے ہیں جیسے for example آپ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس first hand information ہے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جو جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے آپ کو first hand knowledge ملے گی کوئی ایسی knowledge نہیں ہے کہ کسی کو بتائی جائے اور کسی نے بول دیگا یہ وہاں کے لوکل کے لیے بھی ایک طرح کی employment opportunity ہے کہ ان کے پاس ایسے groups آئیں کہ وہ اپنے علاقے پہ مطالب ہیں اور پاکستان کے کچھ ایسے areas جہاں کے لوگوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ بھی بہاں نکلیں گے ان کو بھی پتا چلے گا تو اس لکے پروموٹنگ کلچھی ۔ یا اپنے ملک کو بھی جانتے ہیں ملک کے لوگوں کو جانتے ہیں ملک کے لوگوں کو جانوں کو ایا اور یہ سی پارکستانیوں کی نہیں ہے یہ فارانرز بھی اس میں انترسٹڈ ہیں بکرس در نوے کہ فارانرز بھی اس میکنس ریعہ ہے ہم لوگوں کی سیکیورٹی اسزیں ہوں ہے ہر جگہ ہوتے ہیں کئی پر زبردستی نہیں ہوتے مجھ اپنی ملک میں اگر آپ کو کابو کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت بہت ہی زیادہ یہ تو ایک پوزیتیو آپ اسپیکٹس کا دکھا رہی ہیں کہ یہ ہیں مسائل ہیں لیکن مسائل کے اوپر قابو پاکے اگر آپ وہاں پہ جائیں یقین ہے اس میں آپ ہی کا بینیفٹ بہت ہے باہر سے فنڈز مگانے کی بجائے آپ خود اپنی جیب سے تھوڑا بہت نکالیں ٹھیک ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آج کل حالات اتنے زیادہ ہیں ان امپلائیمنٹ ہے لوگوں کے پاس اتنے پیسے خرچیں نہیں ہیں بہت یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا جمع کر کے اپنے ملک میں ہی دیں گے تو وہ اپنے ملک میں ہی رہے گا ملک باہر نہیں جائے گا اور وہ آپ ہی کو بینیفٹ کرے گا کیونکہ اگر ہم لوگ وہ پیسہ اگری کلچر پہ لگائیں گے تو اگری کلچر پاکستان کا گھر بڑھے گا تو وہ امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی جس سے آپ ہی کو at the end of the day بینیفٹ ہوگا so this is promoting not only the tourism in پاکستان but پاکستان is well it's set absolutely very well said this is promoting pakistan and please speak for change the audience iska تو میرے خواب مقصد ہی ہے کہ promote pakistan promote all the positives about pakistan I mujeh ummid ہے کہ آپ لوگ ضرور کریں گے اس کے بارے میں آپ جانے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور اپنے میں مطلب لوگوں کو بتائیں ویب سائٹ دیکھیے لوگوں کو بتائیے آپ اس کے بارے میں آپ لوگ اور جتنے زیادہ لوگوں کو آپ motivate کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے groups form کر کے وہ آپ کے ملک میں جائیں مولک میں جائے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں نکرہ thank you very much and I hope you will get a wonderful response thank you so much thank you so much موسیقی